موسیقی 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 السلام علیکم آج جی جناب جھٹ پٹ والے رائز بنا لے گی تو میں نے سوچھا کیوں نہیں جی اس کیسے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ ہم لوگ سپیشل پتیلوں میں اور روم میں بڑھا کے جلدی سے ٹائم لگ جاتا یہ یہاں پہ ملتے ہیں یہ والے رائز جو بوٹرلز میں ہوتے ہیں بیکس میں ہوتے ہیں اور جتنے ایک بیکچ ہوتا ہے ایک بندگلی ہوتا ہے اس کی ایک پلیٹ بن جاتا ہے اس میں کافی ہوتا ہے پلیٹ بھر جاتا ہے تو میں نے یہ آج اس کیلئے کوپر یوز کر رہی ہو تو میں نے کہا چلے کیوں نہیں آپ کے ساتھ کی ریسے بھی شیئر کروں کہ اس میں ہی میں اتنے مزے کے رائز بناوں گی وہ وائٹ رائز نہیں ہے اس میں میں سبزیاں ڈال دوں گی اور اس کو مکس کر کے بناوں گی کہ اس میں ایسا ٹیسٹ رائکت ہے بچے مزے سے کھا سکتے ہیں تو جو یہ پیکٹ ہوتے ہیں پیکٹ کے ساتھ ہی اس کو بوائل کیا جاتا ہے لیکن میں اس میں رائز اوپر میں میں نے پہلے سب گھڑا گھڑا مسالہ نمک اور یہ ڈال کے میں نے اس میں رائز کو پیکٹ سے کٹ کے اس میں ڈال دیا تھا کیونکہ وہ ایزی لکک ہو جائے اور مجھے اس کا پانی ڈال کریں گے دیکھ رہے ہیں اس میں کتنا کم پانی ڈالتا ہے کیونکہ ہم لوگ جب پتیلے میں یا اس میں بناتے ہیں جو یقنی بنا کے اور پھر اس میں سپیشل اتنا پانی ڈالا جاتا ہوں اس میں کوئی اتنے پانی 10 منٹ میں پک گئے ہیں اور 10 منٹ میں نے اس کو گھڑی کیا تھا دھم دیتے ہیں لیکن اس میں بہت جلدی بنے ہیں بہت اچھے بنے ہیں حالکہ جب میں پانی میں دیچکی میں بناتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ تھوڑا بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں لیکن اس میں رائز بہت اچھے بنے ہیں اور اتنا ایزی بنتے ہیں اگر آپ کو اس کو وارم رکھنا ہو گھرم رکھنا ہو یا دھم پہ رکھنا ہو تو اوپر والا اس کا بٹن آپ کلک کریں گے اور اگر آپ جیسی میں نے بھی اس کو بوائل کرنا تھا اس کو پکانا تھا تو وہ نیچے والا چھے بٹن ہے اس کو کلک کرنا ہے وہ بہت ایزی اور بہت جلدی بنے ہیں پانی کیسے ہی تو ایسا ہوا ہے گرم ہوا ہے یا بوائل ایک کا بوائل آیا میں نے اب کچھ ایسا بتایا گھرم مسالہ اور نمک بڑھرے ڈال دیا تھا تو بس میں نے چھاول کی پکٹ چار پکٹ چھے سارے اور اس کو دھرگے کیلئے پکٹ چھوڑ دیا جیسے یہ پکچیں گے جیسے یہ پکچیں گے میں ساتھی اس میں مکس ویجیٹیبل کی جو بہرے پاس سبسیوں کا پکٹ کا میں نے وہ اس میں ڈال دیا کچھ بھی اس میں ایڈ نہیں کیا کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا کچھ بھی نہیں صرف میں نے نمک اور گھرم مسالہ ڈالا تھا بس وہ ڈالا ہے اور پھر میں نے یہ مکس سبسیوں کو جو پکٹ ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں اللہ کے ابھی چاول وہ صحیح پکا نہیں ہے پانی سم ہے لیکن یہ کیونکہ دس منٹ پکانے میں اور دس منٹ میں 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 نے اس کو بھی دم اس پر لگا رہی ہے ایزیلی وہ دم پر رکھے جائیں اور بہت مزی کی سبزیاں جو ہے وہ سوزن ہے ظاہر ہے تو وہ پکنے پر اس کو بھی ٹائم لگے اس کی میں نے کم یہ دیکھیں یہ والا پیکٹ تھا مرے پاس اس میں نے یہ پیکٹ جو ہے اس میں ڈال دیا اور اس کو اتنا وہ کر دیا کہ تھوڑا سا اور جو مجھے سبزیاں کم لگ رہی تھی میں نے تھوڑا سا اور پیکٹ آ لیا تو اس میں جو سوزن ہے تو اس کو اپنا پانی جب تھا تو اس سے تھوڑا سا اور پانی آ دیا اور دم کیلئے جتنا ٹائم تھا چاہیے وہ کافی تھا میں نے اس کو بیس میں اس کے اوپر میں نے گرم مسالہ ڈال کے اور اس کو پہ میں نے دمتے لگا دیا دم کیلئے وہ اوپر والا بٹن آپ ٹک کر دیجئے تو اس سے زبردست قسم کے دیکھیں اچھے چاوال بنی ہے اور جھٹ پٹ چاوال بنی ہے اور کوئی اکسرا مسالہ نہیں کچھ نہیں بچے شوک سے کھاتے سب سے بڑی بات بچے جو ہیں اکسر سبزیاں نہیں کھاتے لیکن اس طرح رائس میں بنی اور میرچی کم ہو اور اس طرح کی بنی ہو تو بچے بہت خوشی سے کھاتے ہیں بہت شکریہ لافیض